بسم اللہ الرحمن الرحیم موت سے چالیت سن پہلے یہ خواب آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے عالم ملکور عالم بیع اور عالم ارواح کے بیچ میں ہر انسان کے لئے بائے کل رواح رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اور اصل میں موت ایک زنگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں تب ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے موت کا ڈھرم ختم کرنے کے لئے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اسلامیں لگ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کرے تو وہ انسان کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور جو انسان مر چکے ہوتے ہیں اس سفر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ سے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے اور انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا کہ یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الہمی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو تو خواب دیکھنے کے بعد اگر تم ڈرنے لگو یا پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے ڈر نہ لگے تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ